بھارت کے سب سے لوگ پر ایک آئر ایمبیزر کو 2014 ڈسکنٹینو کر دیا گیا تھا اب اس کو 2020 میں پھر سے ری لانچ کیا جائے گا ایک نئے موڈل میں ایک پریمیم سیڈان رہے گی تو آج ہی ویڈیو میں آج یہ ہی نئی ایمبیزر کے بارے میں بات کریں دوستو آپ نمتے میں چینل کو سبسائب نہیں کیا سبسائب کر لیے بیل آئیکن نبات لیے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بالکل نہ بھولیے گا تو چلی آج ہی والی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے آئیے اس نئے ایمبیزر کے ڈائمینسنس کے بات کریں تو اس کی ویڈتھ رہے گی وان تھاؤوجین سیکھنڈر سسٹی ٹو ایم ایم اور اس کی لینڈھ رہے گی فور تھاؤوجین تھرینڈر کونٹی فائی ایم ایم ویل بیس اس کا رہے گا 2464 ایم اور یہ یہ گاڑی ایک بہت پریمیم سیڈان رہے گی ہاں پر بلکہ اس کی پرائس یہاں پریمیم سیڈان کی طریقے نہیں رہے گی سائز کو پھر سے نیتا لوگ لائک کرنے لگے اور پہلے والی کو تو سب نیتا آرمی میں یہ سب جادہ گاڑی چلتی تھی اور دوستو اس کے ملنے والی انجن کی بات اس میں آپ کو 2.5 لیٹر کا انجن ملے گا پیٹرول انجن ملے گا اور بی ایس سکس ایم ایس میں کے ساتھ ملے گا اور آٹومیٹنگ مینویل دون اس میں آپ کو ٹرانس میشن ملیں گے اور دوستو میں اس کی پرائسنگ آپ کو بتا دوں تھی اس کی پرائسنگ رہے گی چھ لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کے سات لاکھ اسی ہزار تک جو ایک پریمیم سیڈان کے لیے وہ سستی یہ کار رہے گی اور اس گاڑی کا لاؤن جو تیمان ڈیرٹ کامپٹیشن رہے گا یونڈائی کی ہاں بڑھنا سے تو سو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ یہ کار کیسی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ کو کوئی بھی کار کی ویڈیو چاہیے آپ کو کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہو کوئی ویڈیو آپ کو چاہیے تو کمنٹ کریں کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو جرور بناوں گا تو سانس ویڈیو میں اتنا ہی میرے چینل سبسکر کر دیئے بیل ایک اندبا دیئے اور لائک کرنا بالکل نہ بھولئے آپ کو دن سوبر ہے جائیں جائے بھارت